جو کانٹریکٹ کے بھرتی نیام ہیں وہ پرسونل نے پیرلل دو فائلیں موو کی ہیں ایک پبلک سرویس کمیشن کو کیونکہ اس میں جو رولز ہیں وہ نکتی کے وہ چینج ہو رہے ہیں کیونکہ افدی اس میں چینج ہوگی پریزنٹلی دو سال ہے وہ افدی کٹیگری وائز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جن کٹیگریز کو لے کر سلری چینج کی جاری ہے جو لوگ نہیں ملتے جیسے لیبرٹری ایسسٹنٹ ہیں یا آپریشن تھییٹر ایسسٹنٹ ہیں جو نہیں مل رہے ہیں جو بار بار بھرتی کرتے ہیں اور وہ جو رہ جاتے ہیں خالی پر ان کی سلری زیادہ ہوگی جو لوگ زیادہ مل جاتے ہیں یعنی کہ مین پاور زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے ان کی سلری کم ہوگی پریزنٹلی ساٹھ فیصدی ریگولر سکیل کا ساٹھ فیصدی کانٹریکٹ کا ویتن تھا اس فارمیٹ کو سرکار بند کر رہی ہے اور جو اینویل انکریز تھی تین پرسنٹ کی اس کو بھی سرکار جو ایک طرح سے بند کر رہی ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک بات بڑی مہتوپون یہ ہے کہ دو پینل فائلز موو ہوئی ہیں ایک کیونکہ اس میں عبدی چینج ہوگی ایک میں سیلری چینج ہوگی تو دونوں ہی ایک پبلک سرویس کمیشن گئی ہے دوسری فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو ان دونوں میں جب فیصلہ ہو جائے گا تب پبلک سرویس کمیشن سے نئی نوکریوں کو لے کر نوٹیفکیشن ہوگی کلاس 3 کو لے کر جو پریزنٹلی ایک دم روک گئی ہیں اور روکی اس لیے ہیں کیونکہ نئے بھرتی نیاموں کے تحت اگر بھرتی ویگیاپن جاری ہوگا تو وہ لاغو ہوں گے اگر جو پسلی بھرتیاں ہیں ان کو اگر کنٹینیو آگے کریں گے تو ورطمان بھرتی نیام لگیں گے تو پھر اس میں سرکار کو آگے دکت آئے گی اس لیے نئی نوکریوں کو لے کر تھوڑا سا بھی اور انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہ نوٹیفائی نہیں ہو جاتے دوسری اگر میں بات کروں تو جو دوسری بات ہے وہ بات ہے جو رکے ہوئے ریزلٹس کی دیکھئے جو ریزلٹ رکے ہوئے ہیں خاص کر وہ ہیں جن میں جو انکوائری پیپر لیک کے بعد چل رہی ہے ویجلنس کی اور اس انکوائری کا بھی ریزلٹ ابھی کلوزر ریپورٹ کی طرف کو نہیں آ رہا ہے مکہ مندری نے دو روز پہلے کہا تھا کہ جو اس طرح کے معاملے ہیں جو پیپر لیک میں نہیں ہیں ان کا ریزلٹ ایک ہفتے کے اندر نکال دیا جائے گا اگر یہ کہا ہے تو سونوار سے اس کے بارے میں گتیویدیاں تیز ہوں گی اور پھر پتہ لگے گا کیونکہ مکہ سچیف کے اس طرح پر جو بیٹک ہوئی تھی اس کے منٹس ریکارڈ ہو گئے تھے اس میں ویجلنس والے بھی تھے پبلک سرویس کمیشن بھی تھا لاؤ والے بھی تھے کارمک بھی بھاگ والے بھی تھے تو اس کے بعد یہ کنوے ہو گیا تھے آج ہم نے پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمنٹ سے بھی بات کی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کیول کلاس تھری کی ان بھرتیوں کو کرنے کی طرف زیادہ سوچ رہے ہیں جو فریش ہیں یعنی کہ جن کو نئے سری سے کرنا ہے جو رکی ہوئی بھرتیاں ہیں ان کو لے کر ابھی سرکار سے جو ریفرنس آنا ہے وہ آیا نہیں ہے جیسے ہی آئے گا اس کے بعد تیع کریں گے کہ وہ فل کمیشن میں ہو گا ہے یا ہمیں ہی ڈیسیزن لینا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے تو بھرتیوں کو لے کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا ریزلٹ کو لے کر اور رکی ہوئی بھرتیوں کو تو ابھی ٹائم لگے گا جب بگیاپن آئیں گے جو رکے ہوئے ریزلٹ ہیں ان کو لے کر اس ہفتے جو یہ سوموار سے شروع ہو رہا ہے ہفتہ اس میں کلیریٹی ہو جائے گی کہ ریزلٹ کتنی جلدی آئیں گے کیونکہ ابھی بھی لوگ سے وہ آئے ہوگے نے ہمیرپور کرمچاری چین آئے ہوگا جو ہمیرپور میں ریکارڈ ہے بھرتیوں کا جس کو لینا پڑے گا پہلے اپنے ہاتھ میں اس کے بعد پھر یہ ریزلٹ آئے گا وہ ریکارڈ ابھی اپنے پاس نہیں لیا ہے اور اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے بھنگ کیے جا چکے ہمیرپور کرمچاری چین آئے ہوگے پورو سچف کے خلاف تین اور ماملوں میں راجت سرکار نے جانچ کی منظوری دے دی ہے سوتروں کے انسار جونئر آفیس ایسسٹنٹ آئی ٹی جونئر انجینئر اور ٹرافک انسپیکٹر پوسٹ کورڈ کے ماملوں میں یہ منظوری مانگی گئی تھی دیکھئے یہ بڑی خبر بھنگ کیے جا چکے ہمیرپور کرمچاری چین آئے ہوگے پورو سچف کے خلاف تین اور ماملوں میں راجت سرکار نے جانچ کی منظوری دے دی ہے سوتروں کے انسار جونئر آفیس ایسسٹنٹ آئی ٹی جونئر انجینئر اور ٹرافک انسپیکٹر پوسٹ کورڈ کے ماملوں میں یہ منظوری مانگی گئی تھی اسے پہلے دو ماملوں میں سرکار پہلے ہی ہماشل پرشاستنک سیوہ کے صدیقاری کے خلاف ابھی یوجن منظوری بھی دے چکی ہے سنشودت بھرشتہ چار نیرودھر کانون کے انسار پرشاستنک افسروں کے ماملے میں جانچ اور اب یوجن دونوں کے لیے الگ الگ منظوری مانگنی پڑتی ہے اس سے یہ بھی ساف ہو گیا ہے کہ ہمیرپور کرمچاری چین آئے ہوگے پورو سچف کے خلاف ابھی کئی کیس بنیں گے پیپر لیگ کے اس ماملے میں صرف ایچ ایس ادھیکاری کے لیے ہی منظوری مکھے منتری سے جار ہی ہے جبکہ باقی کرمچاریوں کے لیے چارچ ایجنسی کو یہ منظوری لینے کی ضرورت ابھی نہیں ہے پیپر لیگ کے جانچ کے دائرے میں ہمیرپور کرمچاری چیئر آئے ہوگے 22 پوست کورڈ ہیں اور ان میں سے 5 پوست کورڈ کو لے کر 6 FIR اب تک ویجلنس بیورو درج کر چکا ہے دوسری طرف راجی سرکار کو کیونکہ رکی ہوئی بھرتیوں کے ریزلٹ بھی خوشت کرنے ہیں اسی لیے ویجلنس بیورو نے اس پوست کورڈ کو کلیر کرنے کو کہا ہے جس میں پیپر لیگ نہیں ہے